اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کر دیا ہے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں شروع شروع میں جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے ناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا اس دوران ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ مسلمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شروع اسلام میں اسلام کے شروع زمانے میں کیا کوئی نماز بھی پڑھا کرتے تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نماز تو معراج کے بعد فرض ہوئی لیکن اس چیز میں اختلاف ہے کہ کیا نماز کی فرضیت سے پہلے بھی صحابے کرام اور مسلمان کوئی نماز پڑھا کرتے تھے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صبح میں اور شام میں ایک ایک وقت کی نماز فرض تھی اور اس طریقے سے وہ لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے ابو طالب کا وہاں سے گزر ہوا ابو طالب نے دیکھا تو استفسار کیا سوال کیا کہ یہ کیا ہے تو جواب دیا گیا بتایا گیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور اسی پر برقرار رہو اس کو کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا مشن آگے بڑھ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے جاننے والوں کے سامنے دعوت دین دعوت توحید پیش کر رہے ہیں اور جو لوگ سنجیدہ ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کچھ لوگ بات کو جو ہے ٹھکرا دے رہے ہیں لیکن یہ خفیہ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ چل رہا ہے اس دوران مشرقین مکہ کو بعض دفعہ اس کی بھنک لگی ان کو سنگن ملا کہ ایسا کچھ ہمارے علاقے میں چل رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک نیا دین پیش کیا جا رہا ہے لیکن ان لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی ان کو لگا کہ بس ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ اٹھا ہے اور وہ لوگوں کو ایسی باتیں بتا رہا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک آدھ لوگ ایسے اٹھے تھے اور ان کا نام بھی بتایا جاتا ہے کہ ایسے لوگ اٹھے تھے اور انہوں نے لوگوں کو نیکی کا کام کرنے اور برائیوں سے رک جانے کی بات کی تھی تو ان کو لگا کہ یہ بھی ایسا کچھ معاملہ ہوگا اس لئے انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی خفیہ دعوت و تبلیغ کے یہ تین سال گزر گئے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورة الشعرہ کی آیتیں نازل کی اور ان آیتوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیتے ہوئے کہا وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے خفیہ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ختم ہوا اور اب اس کے بعد اعلانیہ طور سے دعوت و تبلیغ کے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس مرحلے میں سب سے پہلے جن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا جن لوگوں کے سامنے دعوت توحید پیش کرنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتے دار اور اپنے خاندان کے لوگ تھے لیکن پھر اس چیز کو جاننے سے پہلے یہ بھی جانتے ہیں کہ آخر سورت الشعرہ اللہ نے کیوں نازل کی کیا اس کے اندر کیا پیغامات تھے آپ سورت الشعرہ اگر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے پھر اس کے بعد قوم ابراہیم قوم نوح قوم عاد قوم سمود قوم لوت قوم شعیب جیسی بڑی بڑی قوموں کا تذکرہ کیا ہے اور ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا پھر ان کا انجام کیا ہوا یہ چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں نبیوں نے کس طریقے سے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی اللہ کا پیغام رکھا کس طریقے سے قوم والوں نے اعتراض کیا اور پھر کس طریقے سے انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا رسول کو جھٹلا دیا عذاب آیا سارے کے سارے لوگ ہلاک کر دئیے گئے برباد کر دئیے گئے جب یہ ساری باتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں تو اللہ اس سورہ کے آخیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں وَأَنْدِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قریبی رشتے داروں کو درائیے سمجھائیے انہیں بتائیے اور دعوت توحید ان کے سامنے رکھئے اور یہ سارے واقعات ان کی نگاہ میں ہونا چاہیے اور آپ کی نگاہ میں بھی ہونا چاہیے کہ آپ جو اس مشن پر نکلے ہیں مسال اسلام کی طرح سے آپ کو بھی تکلیف پہنچائی جائے گی آپ کو بھی عذیتیں ملیں گی آپ کے راستے میں ٹھوڑے اٹکائے جائیں گے اور لوگوں کی طرف سے مخالفین کی طرف سے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا آپ کو جھٹلا دیا تو پھر جھٹلانے والوں کا انجام ہم بیان کر چکے ہیں جیسے ان کا انجام ہوا ایسے ہی ان لوگوں کا بھی انجام ہوگا اب آپ کھڑے ہو جائیے اعلانیہ طور سے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے جا کر کے دعوت توحید کا پرچار کیجئے لوگوں کو توحید کی طرف بلائیے اللہ کی طرف بلائیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا کیسے عمل کیا اس کا رد عمل کیا سامنے آیا رییکشن کیا سامنے آیا لوگوں نے آپ کی بات کو قبول کیا یا قبول نہیں کیا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں جانیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ